السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں جمعہ کے خطبے کے وقت سنت پڑھنا کیسا ہے؟ کافی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بہت سے لوگ جب جمعہ میں جاتے ہیں تو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی لوگ نیت مان لیتے ہیں بعض لوگ جو ہے وہ سنت پڑھتے رہتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہے تو اس وقت سنت پڑھنا کیسا ہے؟ اور اگر انسان سنت پڑھ رہا ہے اور پھر خطبہ چالو ہو گیا تو کیا وہ اپنی نماز کو چھوڑ دے اور خطبہ سننے کے لئے بیٹھ جائے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی چیز جو فقہ اکرام نے فرمائی کہ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو ایسے وقت میں سنت کی نیت باندھنا یہ مکروح تحریمی ہے یعنی انسان جو ہے وہ گناہ میں ملوز ہوگا تو اس لیے جب خطبہ شروع ہو جمعہ کا تو اس وقت جو ہے وہ سنت پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو تو انسان سنت کی نیت باندھے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کی پہلے آئے اور خطبے سے پہلے جو ہے وہ سنت ادا کر لے لیکن اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سنت کو ترک کر دے چھوڑ دے اور بیٹھ کر کے وہ خطبہ سنے لیکن اگر خطبہ شروع ہے تو اس وقت نیت باندھنا مکروح تحریمی ہے وہ انسان جو ہے وہ گنے گار ہوگا اب دوسری بات کہ اگر انسان جو ہے وہ سنت پڑھ رہا تھا کہ اچانک خطبہ شروع ہو گیا تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ نماز کو چھوڑ دے ترک کر دے یا پھر نماز کو مکمل طور پر ادا کرے تو دیکھیں فقہ اکرام نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا سنت کی خطبہ شروع ہو گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز مکمل کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھے لیکن انسان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے پتا رہنا چاہیے کہ خطبے میں جو ہے وہ کتنا ٹائم باقی ہے اگر ٹائم ہو تو انسان خطبہ شروع کرے انسان جو ہے وہ سنت پڑھنا شروع کرے اگر ٹائم نہ ہو تو سنت کی شروعات جو ہے وہ نہ کرے لیکن اگر اسے پتا نہیں تھا اس نے نیت باندھ لی اور کچھ رکاتیں اس نے پڑھ لی اور اس کے بعد خطبہ شروع ہوا تو حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی پوری سنت ادا کر لے اس کے بعد بیٹھے اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ سنے تو یہ ہے طریقہ کہ اگر ایک خطبہ شروع ہو تو انسان کو سنت پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے لیکن انسان سنت پڑھ لاتا خطبہ شروع ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی پوری سنت ادا کر لے اس کے بعد خطبہ سننے کے لئے بیٹھے تو اس کے نماز جو ہے وہ درست ہوگی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ